موسیقی اگر آپ کہیں کہ پرمیشور بیماری دیتا ہے تو میں اس کے لئے کبھی سہمت نہیں ہوں گا میں اس میں کوئی مددہ نہیں دیکھتا ہوں میں کبھی بھی اس میں اس بات کے لئے سمجھوتا نہیں کروں گا آپ مجھے دوسرے ہزار کارن بتائیے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پرمیشور بیماری دیتا ہے جس پرمیشور کو میں عیش مسیح کی دوبارہ جانتا ہوں وہ چنگائی داتا ہے کل آج اور یوگان یوگ وہ چنگائی داتا ہے موسیقی 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 نہیں کرنا اور پھر انہوں نے سب اچھے کارن بتا ہے پھر آخری میں ساتھوہ کارن مجھے کہیں پر جانا تھا جلدی تھی لیکن کہا چلو ساتھوہ پانچ سنتا ہوں پورا سندیش سن لیتا ہوں اور میں نے پھر ساتھوہ کارن سنا میں چونک گیا انہوں نے کہا لوگ بیمار ہیں کیونکہ پرمیشور انہیں بیماری دیتا ہے یہ چنگائی کی سبھا تھی میں مزاک نہیں کر رہا یہ تو چنگائی کی سبھا تھی اور انہوں نے کہا پرمیشور بیماری دیتا میں سوچتا ہوں لوگ وہاں پر بیٹھے تھے وہ چنگائی پانا چاہتے تھے شاید سبھا کے بعد میں آ کر کہاں ہوگا مجھے پہلے بتائیے کیا یہ بیماری پرابو نے دی ہے یا انفیکشن پرابلم ہے یہ کیا ہے کیونکہ اگر پرابو نے دیا تو بھول جائے اسے بنا کر رکھنا ہوگا کیونکہ یہ پرابو نے دیا ہے دیکھئے لوگ تو بڑے آرام سے ایسی باتیں کہتے ہیں لیکن دیکھئے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ بیماریاں آتی ہے سنسار میں ہر دشاست سے آپ مجھے ہزار کارن دے سکتے ہیں کہ بیماری آتی ہے کیوں آتی ہے اور میں اس بات کو سویکار کروں گا دیکھئے کچھ اس کے لئے آتمک شاریرک بھاونات مک ایسے کارن ہے اور ایسے بہت سے کارن آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہم کیوں بیمار پڑتے ہیں زیادہ ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں یا اچھا ساف پانی نہیں پیا تو پتہ چل جائے گا یہ بیماری تو بس ایسے ہی آ جاتی ہے بیماری آسانی سے آ جاتی ہے کیونکہ سنسار گرا ہوا ہے جب سے آدم نے پرمیشور کی آگیا کو توڑا اور شیطان کو اس نے آنے دیا اس نے سنسار میں شیطان کو کھول دیا اور شیطان نے ساری بیماریاں لائی گریبی اور ساری برائی لائی اور آج سنسار تو اس سے بھرا ہوا ہے تو میں سمجھ سکتا ہوں دیکھیں میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں سنسار ایسا ہے یہ سدھن نہیں ہے اور لوگ بیمار پڑتے ہیں بہت سے الگ الگ کارن ہیں بیماری کے لیے لیکن اگر آپ کہے کہ پرمیشور بیماری دیتا ہے تو میں اس کے لئے کبھی سہمت نہیں ہوں گا میں اس میں کوئی مدہ نہیں دیکھتا ہوں میں کبھی بھی اس میں اس بات کے لئے سمجھوتا نہیں کروں گا آپ مجھے دوسرے ہزار کارن بتائیے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پرمیشور بیماری دیتا ہے جس پرمیشور کو میں عیش مسیح کی دوارہ جانتا ہوں وہ چنگائی داتا ہے کل آج اور یوگان یوگ وہ چنگائی داتا ہے وہ یہوار رافہ ہے چنگائی داتا پرمیشور وہ اپنی چنگائی کی سامت کے لئے جانا جاتا ہے وہ وکھیات ہے میں اس پرہو کا پرچار کرتا ہوں تو چلیے اس کے بارے میں سوچتے ہیں یہ اس بھائی نے کہا پولوز بیمار تھا اسے اپتولمیا تھا اور پرمیشور نے یہ بیماری اسے دی تھی اور وہ ایک دو بار نہیں لیکن تین بار پرمیشور کے پاس میں گیا پرمیشور نے کہا نہیں کچھ نہیں کروں گا اور پرمیشور نے کہا میرا انگرہ تیرے لئے کافی ہے اور پھر وہ اس کارز بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور انہوں نے کہا میرا انگرہ تمہارے لئے بہت ہے اس کا مطلب یہ ہے اس بھائی نے کہا کہ یہ پرمیشور کی اچھا نہیں ہے کہ آپ چنگے ہو جائے پرمیشور یہ سوچتا ہے کہ اچھا ہے کہ چنگے ہونے کے بجائے بیمار ہی رہے پرمیشور آپ کو چنگائی دینا نہیں چاہتا یہ پرمیشور کی اچھا نہیں کہ آپ چنگے ہو جائے اور اس لیے میرا انگرہ کافی ہے یہی تو میرا انگرہ تمہارے لئے بہت اس کا یہی ارث ہے ان کے لئے اور پھر پولوس کہتا ہے پرتیوتر میں جو کہ پرمیشور نے کہاں اس پر پولوس کہتا ہے جب پروہ کہتا ہے میرا انگرہ بہت ہے نربلتہ میں میرا بل پورا صد ہوتا ہے یہاں پاولوس کہتا ہے اس لئے میں بڑے آنند سے اپنے نربلتاؤں پر گھمن کروں گا کہ مسیح کی سامرث مجھ پر چھایا کرتی رہی تو وہ کہتے ہیں پاولوس اپنی بیماری میں مہمہ کرتا ہے اور اپنی بیماری میں مہمہ کی مطلب انہوں نے ایسے لکھا اس نے مہمہ دی آپ تھل میہ کو آنکھوں سے پس نکلنے کو اس نے مہمہ دی آنکھوں کی اس دشا کو اس نے مہمہ دی اس کے بارے میں مہمہ کی پھر اگلا وچن کہتا ہے اس کارن میں اپنی نربلتاؤں میں پرسن ہوتا ہوں پرسن یعنی وہ مہمہ دیتا ہے پرسن ہوتا ہے آنکھوں کی اس دشا میں مجھے آپ کے بارے میں پتا نہیں لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی بیماری میں اپنے بیماری کو مہمہ دیتا ہے آپ انہیں اچھے ہسپیٹل میں جا کر ڈاکٹر کی راہ دیکھتے ہوئے دیکھیں گے اس لیے نہیں کہ وہ وہاں پر مہمہ دے اپنی بیماری میں نہیں لیکن بیماری کو دور کر دے وہ ڈاکٹر سے کہیں گے چاہے پاچ لاکھ روپے لگ جائے میں اس کے لئے دینے کے لئے تیار ہوں کیا اس بیماری کو آپ دور کر سکتی ہیں کیا آپ نے کبھی دیکھا کوئی بیماری کو مہمہ دیتا ہے سب بیماری کو دور کرنا چاہتی ہیں تو یہ کہتے ہوئے نشکرش نکالا انہوں نے اس طرح سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اتنے بھیانک درد میں یہ جو پریریت پولوس تھا وہ ان سبھی کو سہتے گیا پر میشمن نے لکھ دیا اس کی اس آلوکی درد کو اس بیان سے باہر ایسے صدحاند کے لئے کہ یہ کروس پر جو یشو مسی نے اٹھایا اتنا درد اس نے سہ لیا اور یہ تو شارعرک چنگائی کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے نشکرش انہوں نے اس طرح سے کہا کہ آپ پشواس کریں گے اس کا مطلب پر میشمن نے پولوس کو بیماری دی اور اسے چنگائی دینے سے انکار کیا اس سے کہا میرا نگر تمہارے لئے بہت ہے اس نے نشکرش میں کہا کہ کسی کے لئے کوئی چنگائی نہیں ہے آج کروس کے اوپر چنگائی کے کندر کے روپ میں نہ دیکھیں چنگائی کے لئے یہ شمسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے ایسے انہوں نے کہا لیکن سچ میں یہ پورے وچن کا بھاگ اس کے بارے میں ہے ہی نہیں یہ تو بتاتا ہے کیسے شیطان کا دودھ تو بھیجا گیا کہ پولوس کو ستاتے جائے جہاں بھی جاتا ہے وہاں ستاؤ لائے جب آپ اس واقعے کو لیتے ہیں شریر میں کاٹا دیکھیں لوگ اس کا اوپیوگ کرتے ہیں بس کہتے جاتے ہیں شریر میں کاٹا شریر میں کاٹا ایک بھائی نے کہا کہ میری پتنی میرے شریر میں کاٹا ہے کم سے کم وہ آدھے صحیح تھے کیونکہ شریر میں جو کاٹا ہے یہ تو جہاں بھی بائبل کی بات آتی ہے یہ کچھ بار پرانے نیم میں بھی آیا تو یہ کہتا ہے یعنی اس کا ارث ہے یہ درشاتہ ہے لوگوں کو کسی بیماری کو نہیں پرمیشور نے اسرائیلیوں سے کہا اگر تم کنانی لوگوں کا ایسے زندہ چھوڑ دوگے اپنے بیچ رہنے دوگے اور انہیں پوری طرح سے نہیں نکالوگے اور انہیں اپنے ساتھ رہنے دو تو وہ تمہارے آنکھوں میں مانو کانٹے کے جیسے ہوگے اس کا کیا مطلب تھا اس کا یہی کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ تمہیں پریشان کرتے رہیں گے اگر پیر میں کانٹا چھوڑ جائے آپ کو بلکل چین نہیں آتا ہے جب تک کہ اس کانٹے کو نکال نہ دے آپ چین سے نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ ہمیشہ یہ چھوڑتے رہتا ہے درد ہوتے رہتا ہے پربھو نے کہا اگر ان کنانیوں کو دور نہیں کروگے یہ تمہارے شریر میں کانٹا بنیں گے تو بار میں یہوشو میں چلیے سندر بتاؤں گنتی 33,55 اور یہوشو 23,13 یہوشو کے سمیہ میں پرمیشو نے پھر سے کہا اگر تم ان کنانی لوگوں کو نکال نہ دو تو یہ تمہاری آنکھوں میں کانٹا بنیں گے تمہاری آنکھوں میں یہ پریشانی لائیں گے تمہیں بہت پریشان کریں گے داؤد نے اپنے انتیم شبدوں میں اس طرح سے کہا کہ بلیال کے بیٹے وہ سب تمہارے لیے کانٹوں کے جیسے ہوگے مطلب وہ تمہیں بہت پریشان کرنے والے ہیں یعنی شریر میں جو کانٹا ہے یہ تو لوگوں کے بارے میں کہاں گیا یہ کبھی بیماری کے بارے میں نہیں کہاں یا تک کہ پولوس شریر کے کانٹے کے بارے میں کہتا ہے یہ شریر کا کانٹا جو اس میں تھا وہ بتاتا ہے کہ شریر میں جو کانٹا ہے یہ کیا ہے تو وہ کہتا ہے میرے شریر میں میرے شریر میں ایک کانٹا چوبھایا یہ کیا ہے ارثات شیطان کا ایک دودھ کی مجھے گھون سے مارے کہہ سکتا تھا شریر کے کانٹے نے اب تھول میعا لائیا نہیں وہ کہہ سکتا تھا شریر کے کانٹے نے کسی طرح کی آنکھوں میں بیماری لائی شاید نام پتا نہیں ہے شاید وہ پرچارہ کا اچھے سے جانتے ہو وہ سپشٹ کہتا ہے کہ میرے شریر میں کانٹا چوبھایا گیا اور یہ تو شیطان کا دودھ تھا کہ مجھے گھوسے مارے یہ دودھ اس کا مطلب دشتاتما شبد ہے انجلوس اس گریک بھاشا میں یہ کئی بار آیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سورگ دودھ یا سندیش لانے والا اگر میں کسی کو آپ کے پاس میں بھیجوں تو وہ دودھ ہے وہ میرے پاس سے آپ کے پاس آتا ہے تو شیطان نے اپنی اور سے کسی کو پولوس کے پاس میں بھیجا کہ اسے روکے اور اسے پریشان کرتے چلے جائیں اس وچن کا پورا یہی تو ارث ہے کانٹیں تو ویکٹی ہیں یہ کانٹیں جو ہے دشتاتما یا منشہ کا ویکٹی تو ہے بائیبل میں کانٹوں کے بارے میں بائیبل اسی طرح سے کہتی ہے لیکن یہاں اس بھائی نے کہاں شریر کا کانٹا یعنی بیماری ہے کہ مجھے گھو سے مارے رودرہیمس انواد کہتا ہے اس طرح انواد کر کے کہتا ہے کہ وہ مجھے گھو سے مارے یعنی اس کا مطلب وہ شبد کہتا ہے اس کا مطلب یہ کوئی ویکٹی ہے ویماؤت اس طرح سے اس کا انواد کرتا ہے کہتا ہے کیسے اس نے تین بار پربھو سے پراتھنا کی کہ پربھو اسے کہ وہ مجھ سے دور ہو جائے انواد اس طرح سے کہتا ہے کہ وہ مجھ سے دور ہو جائے ویماؤت ٹرانسلیشن نینیم کا بہت ہی ویکٹی ہے ٹرانسلیشن یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے بارے میں تین بار پرویشور سے بنتی کی کہ اس سے میرا پیچھا چھوڑا لے اس سے شبد آیا ہے مطلب ایک ویکٹی کے بارے میں یہ سب سپشٹ روپ میں بتاتے ہیں یہ کوئی ویکٹی ہے دشتاتما کا ویکٹتو ہے جو وہاں پاولوس کو پریشان کرنے کے لیے تھا کہ پریشانی لے کر آئے دوسرے لوگوں کے دوارہ تو بہت سرل ہے لیکن شیطان تو اتنا چالاک اور دھرت ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہم اس پورے وچن کے بھاگ میں اصلی مددے کو دیکھیں دوسرا قرنتیوں بارہ ساتھ جیسے آپ شریر کے کانٹے کے بارے میں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہر ایک پارم پارک مسیح کے مند میں یہی ویچار آتے ہیں پاولوس کے شریر میں کانٹا تھا میں نے کہیں سنا تھا کہ وہ بیماری تھی یعنی پتہ نہیں کہاں سے سنا یہ بھی پتہ نہیں کہ بائیبل میں ہے کیا بائیبل میں کہاں لکھا ہے کہ یہ بیماری ہے پتہ نہیں انہوں نے کہاں پر سنا تھا اور کب سنا تھا انہوں نے سنا اور وشفاس کر لیا کہ یہ شریر میں کانٹا ہے تو جب بھی بیمار ہوتے ہیں تو تورن دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے شریر میں بھی کانٹا ہے بھائی جیسے پولوس کے شریر میں کانٹا دیا گیا تھا ویسے ہی میرے شریر میں بھی کانٹا چبھایا گیا ہے لیکن یہ اس کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہے یہ تو سرل روپ میں بس یہی کہہ رہا ہے کہ کیسے شیطان نے اسے پریشان کیا ستاو کی دوارا اور کیسے پولوس پرمیشور کے انگرہ پر آدھارت رہا کہ ان پریشانیوں کے اوپر جے پائے جو شیطان نے لائی تھی ایسے شیطر میں بہت سے سوال ہے جس کے بارے میں آپ کو سوچنا ہے بائیبل کہتی ہے کہ پرمیشور نے پولوس کے دوارا خاص چمتکار کیے بہت سے پریریت تھے لیکن کبھی نے لکھا گیا کہ ان کے دوارا بہت سے خاص چمتکار ہوئے کہ اول پولوس دوارا پرمیشور نے خاص چمتکار کیے جانتے ہیں بائیبل کہتی ہے پولوس نے چنگائی پر وشواس کیا پولوس نے وشواس کیا پربو چنگائی داتا ہے اس نے یہ پرچار کیا جب بھی پرچار کیا لوگوں میں چنگائی کا وشواس آیا وہ اس طرح کا ویکٹی تھا دوسری بات اور اس کی چنگائی کی خاص سیوکائی جو لسترہ میں ہوئی اور دوسری جگہ پر ہوئی روم جاتے سمیں وہ وہاں پر ملٹا کے ٹاپو پر رکھتا ہے اور لوگ وہاں بیمار تھے جو بھی اس کے پاس آیا سب کلوس نے پراتنا کی اور وہ سب چنگے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کون سا سندیش پرچار کیا وہ چنگائی پر وشواس کرتا تھا کہ پربو چنگائی داتا پربو ہے نئے نیم میں پاولوس کی شکشہ کے بارے میں آپ ذرا سوچئے ابھی پربو بھوج کے پہلے ہم نے جو وچن کا بھاگ پڑھا تھا وہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ آج بیمار ہیں یا پھر مر گئے ہیں کیونکہ انہوں نے پربو کی دےہے کو نہیں جانا وہ اس طرح سے کیوں کہتا ہے وہ اس لئے کہتا ہے کہ وہ اس بیماری سے بچائے جا سکے پریشانی سے بچ جائے اس لئے یہ کہتا ہے رومیو آٹھ گیارہ میں کہتا ہے وہی آتما جس نے ایشو کو مردوں میں سے جلائے اگر وہ تم میں رہتا ہے تو وہ تمہارے مرنہار دے کو بھی جیوید کرے گا اس طرح سے کہتا ہے پہلا قرنطیوں بارہ میں وہ تو چنگائی کے وردان کے بارے میں کہتا ہے یہ تو وہ نو وردانوں میں سے ایک وردان ہے جو پربو نے چرج کو دیئے ہیں تو میں اس طرح سے بہت کچھ بتا سکتا ہوں اور انہوں نے اسی پاولوس کو لیا اور اس کو چنگائی کے بجائے بیماری کو فیلانے والا بنا دیا پاولوس چنگائی کا پرچار کرتا تھا وہ جہاں بھی جاتا تھا اس نے مسیحیشو کا پرچار کیا کہ مسیحیشو نے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے اور لوگوں نے مہان چنگائی اور چمتکار پائے اس کی سیوکائی میں بڑے بڑے کام ہوئے تھے وہ تو اس طرح کا وقتی تھا وہ بیماری کا پرچار نہیں کرتا تھا وہ بیماری کے بارے میں بڑھاوا دے کر نہیں کہتا تھا بیماریاں بہت سے کارنوں سے آتی ہے اور بیماریاں سنسار میں ہیں یہ سب آپ ہزار کارن بتا سکتے لیکن یہ کہنا کہ پربو بیماری دیتا ہے یہ گلت ہے پرمیشور نے میرے شریر میں کانٹا دیا ہے یہ بیماری کے روپ میں یہ کبھی بائبل میں نہیں ہے بائبل میں آپ اسے نہیں پائیں گے آپ وچن کے زباق کو بار بار دیکھ سکتے ہیں پاولوس یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اگر پرمیشور کا انگرم میرے لے کافی ہے کہ شیطان سے اور اس کے سارے ویرود سے نپٹ لوں تو پھر اچھا ہے کہ میں اپنی نربلتہ میں یہاں پر مہمہ کرتے جاؤں کہ مسیح کی سامرت مجھ پر چھایا کرتی رہے یہ نربلتہ کے بارے میں کہہ رہا ہے بیماری کے بارے میں نہیں کہتا وہ یہ کہہ رہا ہے یہ سچائی کہ ان سارے ویرود میں وہ کیول اکیلا ہی کھڑا ہے وہ کہتا ہے کہ مسیح کی سامرت مجھ پر چھایا کرتی رہے اور اس کارن میں مسیح کے لئے نربلتہوں میں اور نندہوں میں اور دریدتہ میں اور پدروں میں اور سنکٹ میں پرسند نہ ہوں کیونکہ جب میں نربل ہوتا ہوں تبھی بلوان ہوتا ہوں یہاں پر وہ اس بارے میں نہیں کہتا یعنی کسی طرح کی بیماری کسی بیماری کے بارے میں نہیں لیکن یہاں پر یہ کہتا ہے کہ یہ ستاؤ ہے یہ پریشانی ہے جو میرے ویرود میں ہے اور وہ کہتا ہے ان سبھی باتوں میں میں بلوان ہوں کیونکہ یہیشو میرے ساتھ میں رہتا ہے آمین نرگمن ادھیاہ بیس وچن بائیس اور پھر دوسرا تموتھی ادھیاہ چار پھر سندیش پورا ہو جائے گا چل یہ پڑھتے ہیں پریریت ادھیاہ بیس سے وچن بائیس اب دیکھو میں آتما میں بندھا ہوا یورشلیم کو جاتا ہوں اور نہیں جانتا کہ وہاں مجھ پر کیا کیا بیٹے گا کہ اول یہ کہ پویتر آتما ہر نگر میں گواہی دے دیکھ کر مجھ سے کہتا ہے کہ بندھن اور کلیش تیرے لئے تیار ہیں پربو مدد کرتا ہے وہ پہلے اسے بتاتا ہے کہ ستاؤ اس کے انتظار میں ہیں اور ان ساری باتوں سے مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑتا پرانتو میں اپنے پران کو کچھ نہیں سمجھتا کہ اسے پریئے جانوں پربو کی ستوٹی ہمیں اسی طرح ویبھا رکھنا ہے وہ کہتا ہے میں اپنے پران کو بھی پریئے نہیں جانتا ہوں دیکھئے ایشو نے اسی لئے تو کہا کہ جو لوگ تمہاری جان لیتے ہیں ان سے مت ڈرو کیونکہ جیون دینے والا تمہارا پربو ہے اگر وہ آپ کی جان لے لے تو بھی وہ آپ کو جیون دے گا اور آپ انتکال کے لئے اس کے ساتھ مہمہ میں دشا میں رہیں گے پولوس کا یہی رویہ تھا وہ تو مرتیو سے بھی نہیں ڈڑتا تھا وہ تو جیون سے بھی بڑھ کر تھا اس نے ہارنے سے انکار کیا ہارنے سے انکار کیا کہ وہ نیچے گر جائے اور پوری طرح ہتاش ہو جائے یہاں تک کہ مرتیو اسے نہیں ڈڑا رہی تھی وہ کہتا ہے ورن یہ کہ میں اپنی ڈڑ کو اور اس سیوہ کو پوری کروں دیکھیں اس کا گوھر کس بات پر ہے جو میں نے پرمیشور کے انگرہ کے سوسماچار پر گواہی دینے کے لئے پربو ییشو سے پائی ہے وہ کہتا ہے میں امرتیو کو بھی ڈرانے والی بات نہیں سمجھتا ہوں میں اپنی ڈڑ پوری کروں گا اور ییشو مسیح کا سوسماچار پرچار کروں گا جو مجھے دیا گیا ہے اور آنند سے اپنی ڈڑ پوری کروں گا انتیم سمیں وہ جیون کے انتیم سمیں میں آتا ہے اور اس طرح سے لکھتا ہے پرنتو تو سب باتوں میں ساوڈھان رہے وہ جوان تیموتھیوس سے کہتا ہے دکھ اٹھا سوسماچار پرچار کا کام کر کہتا ہے اپنی سیوہ کو پورا کر کیونکہ اب میں ارگ کے سمان انڈیلا جاتا ہوں اور میرے کوج کا سمیں آپ پہنچا ہے یہ کہہ رہا ہے کسی دوسرے نگر میں جانے کی بارے میں نہیں لیکن اس کا انتیم سمیں آپ پہنچا ہے یعنی وہ ابھی مرنے والا ہے کہتا ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا ہوں میں نے اپنی دوڑ پوری کر لی ہے میں نے وشواس رکھا ہے یہ بہت وکھیات وچن ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا ہوں اور میں نے اپنی دوڑ پوری کر لی اچھی کشتی کا مطلب کیا تھا شیطان ہر سمیں مجھے نراش کرنا چاہتا تھا کہ آشاک ہو دوں اور ہمت ہار جاؤں لیکن میں اچھی کشتی لڑا میں آخر تک وہاں پر بنا رہا مجھے دوڑ سے نکالا نہیں گیا میں کبھی نہیں ہارا میں دوڑ میں بنا رہا اور میں نے اچھی کشتی لڑی کتنے لوگ اچھی کشتی لڑ رہی ہیں شیطان چاہتا ہے کہ آپ دوڑ سے باہر ہو جائے میں اچھی کشتی لڑ چکا ہوں وہ کہتا ہے اور میں نے اپنی دوڑ پوری کر لی ہے میں نے وشواس کی رکھوالی کی میں نے اپنا کام پورا کیا ستاؤں نے اسے ختم نہیں کیا اس نے اپنی دوڑ پوری کی چنتہ مت کیجئے میں آپ کو بتاؤں چاہے آپ کو کتنا بھی ستایا کیوں نہ جائے جب آپ آگے بڑھتے ہیں پرہو نے جس کے لئے بلایا اسے کرتے چلی جاتے ہیں تو آپ اپنی دوڑ پوری کریں گے ستاؤں نے اس کو ختم نہیں کیا اس نے اپنی دوڑ پوری کر لی وہ جانے کے لئے تیار تھا جس کے لئے وہ آیا تھا اس نے وہ کام پورا کیا بلاہٹ پوری کی کہا میں نے اپنی دوڑ پوری کر لی ہے میں نے وشواس کی رکھوالی کی بھوش میں میرے لیے دھرم کا وہ مکٹ رکھا ہوا ہے جسے پربو جو دھرمی اور نیای ہے مجھے اس دن دے گا اور مجھے ہی نہیں ورن ان سب کو بھی جو اس کے پرکٹ ہونے کو پریے جانتے ہیں آمین مجھے اسilah�� مجھے اپنی دیوڑ swoje موسیقی 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 Every praise is to our God Every word of worship with one accord Every praise, every praise is to our God Sing hallelujah to our God Glory hallelujah is to our God Every praise, every praise is to our God Every praise is to our God Every word of worship with one accord Every praise, every praise is to our God Sing hallelujah to our God Glory hallelujah is to our God Every praise, every praise Every praise, every praise Every praise, every praise Every praise, every praise is to our God God my Savior موسیقی موسیقی